اسلام علیکم اسٹورنٹس ویلکم تو مارچ چینل ڈاکٹر ایرفان لیکچرز اسٹورنٹس آج ہم ٹیوبر کلوزز کے بارے میں پڑھیں گے جس کو شارٹ فارم میں ٹی بی کہتے ہیں اس لیکچر میں ہم جو چیزیں کور کریں گے ان کی لسٹ یہ ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹی بی کیا ہے اس کی ڈیفنیشن پڑھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹی بی کے کتنے ٹائپس میں اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹی بی کی سمٹمز کون سی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے دنیا کے کون سے علاقوں میں ٹی بی ہوتی ہے یعنی کہ اپیڈیومیلاجی پڑھیں گے اس کے بعد ریس فیکٹرز پڑھیں گے اس کے بعد اس کی ٹرانسمیشن پڑھیں گے اس کے بعد ڈائیگنوسز پڑھیں گے پھر ہم دیکھیں گے اس کی کون کون سی کامپلیکشن ہو سکتی ہیں اور انڈ میں ہم اس کا ٹریٹمنٹ پڑھیں گے کہ اگر کسی کو ٹی بی ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے لیکن لیکچہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چنل کو سبسکرائب کریں پھر بیل کے بنامبر ٹک کریں تاکہ میں جب بھی انیوں لیکچر اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفکیشن آ جائے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ٹی بی کیا اس کی ڈیفنیشن پڑھتے ہیں ٹی بی ایک کنٹیجس فیٹل ڈیزیز ہے کنٹیجس وہ ڈیزیز ہوتی ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہے جیسے آج کل آپ لوگ کورونا دیکھ رہے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین جو ڈیزیز ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں ڈراپ لیٹس کے ذریعے پھیلتی ہے تو ٹی بی بھی اسی طرح ایک انسان سے دوسرے انسان میں ڈراپ لیٹس کے ذریعے پھیلتی ہے اسی لئے اس کو ہم کنٹیجس ڈیزیز کہتے ہیں فیٹل اسی لئے کیونکہ اگر اس کا علاج نہیں کروائیں گے تو انسان کو موت ہو سکتی ہے اسی لئے ٹی بی is a fatal contagious ڈیزیز ٹی بی جس آرگنیزم کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ ٹی بی کا جو کازیٹو آرگنیزم ہے وہ ہے مائیکو بیکٹیرم ٹیوبر کیلوسس اسٹرون سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹی بی صرف اور صرف لنگز کو افیک کرتی ہے جبکہ ٹی بی باڈی کے کسی بھی آرگن کو افیک کر سکتی ہے کوئی بھی آرگن خراب کر سکتی ہے اگر اس کا علاج نہ کروائے جائے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کے کتنے ٹائپس ہیں ویسے تو ٹی بی کے دو میجر ٹائپ ہیں ایک ہے پلمونری ٹی بی دوسری ہے ایکسٹرا پلمونری ٹی بی ہے وہ صرف لنگز کو افیک کرتی ہے جو ایکسٹرا پلمونری ٹی بی ہے اس میں باڈی کے الگ الگ آرگنز افیک ہوتی ہیں اگر لنف نوٹس افیکٹ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہہ دیں لنف نوٹ ٹی بی اگر آرگنز افیکٹ ہوتے تو اس کو ہم کہیں گے پلیورل ٹی بی اگر جنائٹو یورینر آرگر افیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے جنائٹو یورینری ٹی بی اگر اسکلیٹن سسٹم کو افیک کرتی ہے تو اسکلیٹل ٹی بی اسی طرح گیسٹرو انٹسٹینل سسٹم کو فیک کرتی ہے تو گیسٹرو انٹسٹینل ٹی بی برین کو فیک کرتی ہے تو ٹی بی میننجائٹس اور اس طرح ہارڈ کو فیک کرتی ہے تو ٹی بی پیری کارڈائٹس یہ سارے ٹی بی کے الگ الگ ٹائپس ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپیڈیمولاجیس کی کیا ہے اسٹورنس ڈیوی اچو کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ابھی تک فائیو پائنٹ سیون ملین کیسز ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹرانس میشن کس طرح ہوتی ہے ٹی بی کس طرح پھیلتی ہے ٹی بی اسی طرح پھیلتی ہے جس طرح آج کل کا کوویڈ نائنٹین یعنی کہ کورونا پھیلتا ہے اگر کوئی بھی انسان خانستا ہے چھینکتا ہے یعنی کہ سنیزنگ کرتا ہے کفنگ کرتا ہے یا پھر بات کرتا ہے اور اگر اس انسان کو ٹی بی ہے تو وہ اگر کسی ہیلڈی یعنی کہ صحت من انسان کے ساتھ بیٹھا ہے جس کو ٹی بی نہیں ہے تو بات کرنے کے دوران اگر اس کے موں سے وہ ڈراپ لیٹس دوسرے انسان کے موں میں چلے جاتے ہیں کسی بھی ذریعے سے تو وہ اس انسان کو بھی ٹی بی ہو جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے رسک فیکٹرز کون سے ہیں رسک فیکٹرز وہ ہوتے ہیں اگر کسی بھی انسان میں یہ چیزیں ہیں تو ان کو ٹی بی کی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں پہلا رسک فیکٹرز ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کسی ایسی شخص کے ساتھ ملتا جلتا ہے اٹھتا بیتا ہے جس کو ٹی بی ہے تو اس کو ٹی بی ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے ایسے انسان جن کا ایمیون سسٹم ویک ہے جیسے کینسر کا پیشنٹ ہوتا ہے ایچ آئی وی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے ایمیون سسٹم بہت ویک ہوتے ہیں کہ ان کو ٹی بی پکڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کوئی انسان اگر الکوہل پیتا ہے کسی کو ڈائیبیٹیز ہے کسی کو رینل فیلیور ہے کڈنی خراب ہو گئی ہے شگر ہو گئی ہے الکوہل شراب بیتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے اس کو رسک فیکٹر بڑھ جاتے ہیں ٹی بی ہونے کے اگر کوئی بھی انسان ایسی جگہ پہ سفر کرتا ہے جہاں پہ ٹی بی بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں میں تو اس کو بھی ٹی بی ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے ہیلتی کیر ورکر یعنی کہ میڈیکل سٹاف ڈاکٹرز اور نرسز یعنی کہ میڈیکل سٹاف جو بھی ہوتا ہے جو ٹی بی پیشنس کو منیج کرتا ہے ان کو بھی ٹی بی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں تو یہ سارے ہیں ٹی بی کے رسک فیکٹرز اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کے سائنس این سیمٹمز کیا ہیں سب سے پہلا جو سائنس این سیمٹمز ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو خانسی یعنی کہ کف ہے مور دن ٹو ویکس دو ہفتوں سے زیادہ اگر کسی کو خانسی ہے اور اس خانسنے کے دوران اس کے موہ سے موکس یا پھر بلڈ آتا ہے چیسٹ میں پین ہے بھوک نہیں لگتی ہے سردی لگتی ہے رات کو اسینہ آتا ہے بخار ہو جاتا ہے وزن کم ہو گیا ہے اور بہت زیادہ تھکا وٹ ہوتی ہے تو یہ سارے سائنس این سیمٹمز ہیں اگر اس میں کسی میں ہیں تو اب ٹی بی کی ہم ڈائیگنوزز کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کی کنفرمیشن کس طرح کریں ڈائیگنوزز کس طرح کریں سب سے پہلے ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ جس انسان کو ٹی بی ہو گئی ہے کیا وہ ایس ای لائے کے میں تو نہیں ہو کے آیا جہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ ٹی بی ہے یا پھر کسی ایس ای انسان کے ساتھ تو نہیں رہتا جس کو ٹی بی ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے اس کی ہسٹری اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹی وی کی فیزیکل ایگزیمنیشن کریں گے اس انسان کی اس میں ہم دیکھیں گے کلیبنگ آف فنگرز دیکھیں گے فنگرز کی کلیبنگ تو نہیں ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کی جو نیک کی جو لنف نوٹس ہیں کردن کی وہ تو سوائلن نہیں ہو گئی ہے اس کے بعد دیکھیں گے کہ لنگس میں فلور تو جمع نہیں ہو گیا ہے جس کو ہم پلیوری فیشن کہتے ہیں کریکلز بھی اس میں ہوتے ہیں یہ بریت ساؤنس ہوتے ہیں ساس کے دوران ایک عجیب قسم کے آواز ہوتے ہیں جس کو کریکلز کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو اس کے بعد ہم لیپ ٹیسٹ کروائیں گے چیسٹ ایکس رے میں بھی ہمیں ٹی بی کا پتہ لگتا ہے اس کے بعد ہم اس کا جو سپیوٹم ہوتا ہے انسان کا خانسنے کے دوران جو بلگم نکلتا ہے سپیوٹم وہ ہم لے باڈی بھیجیں گے اور یہ ٹیسٹ کروائیں گے سپیوٹم فار ایف بھی سپیوٹم فار جین ایکسپٹ اور سپیوٹم فار فنگل آئی فی یہ کروائیں گے اور یہ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیوبرکیولین سکن ٹیسٹ جس کو پی پی ڈی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں یہ سارے ٹیسٹ سے اگر پازٹو آتے ہیں تو اس کو ٹی بی ہے اس طرح ہم ڈائیگنوسز کر سکتے ہیں اس کی کامپلیکیشن کونسی ہے اگر کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے اور ہم اس کا علاج نہیں کرواتے تو کون سے زیادہ پرابلمز ہو سکتے ہیں اگر ٹی بی کا علاج نہیں کروائیں تو وہ آپ کے بونز کو افیک کر سکتی ہے آپ کے دماغ کو اثر کر سکتی ہے آپ کا لیور خراب کر سکتی ہے کیڈنی پہ افیک کر سکتی ہے ہارڈ پہ افیک کر سکتی ہے پلیوری فیوشن ٹی بی نمونیا اور ہیپاٹو ٹازیسٹی یہ ساری کامپلیکیشنز ہوتی ہیں ٹی بی کی اگر آپ ٹی بی کا علاج نہیں کروائیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹی بی کی پریونشن کس طرح ہوتی ہے ہم کس طرح ٹی بی سے بچ سکتے ہیں ہم اپنا موں ڈھام کے چلیں تاکہ اگر کسی کو وارث ہے تو وہ ہمارے موں میں نہ جائے ہم فیس ماسک پہنے جس طرح آج کل کوویڈ نائنٹین میں پہنتے ہیں کیونکہ کوویڈ نائنٹین بھی ڈرابلٹس سے پھیلتی ہے اور ٹی بی بھی ڈرابلٹس سے پھیلتی ہے اگر کسی انسان کو ٹی بی ہے اور اس کو یہ ڈرابلٹس کسی کے موں میں چلے جاتے ہیں تو اس کو ٹی بی ہو جائے گی اگر کسی کو ٹی بی ہو گئی ہے تو اس کو اگر کوئی اپنا کورس لے رہا ہے دبائیوں کا تو وہ چھ مہینے کا کورس ہوتا ہے چھ مہینے کا کورس پورا کرے اگر چھ مہینے کا کورس پورا نہیں کرتا ایک دن بھی چھوڑ دیتا ہے ہے تو اس کو ٹی بی اس کی ٹی بی کا علاج نہیں ہوگا اور مزید اگر دوبارہ وہ چھے مینے کا کورس شروع کرے گا تو اس کو ایم ڈی آر ہو جائے گی ملٹری ڈرگ ریزسٹنس یعنی کہ اس پہ وہ دبائی دوبارہ سے اثر نہیں کرے گی اس لئے کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو دبائی کا کورس دیا ہے تو اتنا کورس پورا کریں ٹی بی کا کورس چھے مینے کا ہوتا ہے اور چھے مینے کا کورس پورا کرنا ہوتا ہے ایٹ تی بی کی ویکسینیشن لے لیں اور اس کو ہم آئیسویٹ کر دیتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کو تی بی ہے تو ٹی بی والے پیشنٹ کو اور ہیلڈی پیشنٹ کو دونوں کو ہم الگ الگ رکھتے ہیں جس طرح کووڈ نائنٹین کے پیشنٹ کو ہم آئیسویٹ کرتے ہیں آئیسویٹ میں رکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں ٹی بی کے ٹریٹمنٹ پر ٹی بی کا کون سا ٹریٹمنٹ ہے اس ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ہے چھے س igen منت ہے اس کا کورس چلتا ہے لیکن اس ٹینڈر جو اس کا کورس ہےچے مہانے کے میں نے ابھی پیچھے آپکو بتایا اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دو مہینے ہم مائرن ٹیبلیٹ دیتے ہیں اور چار مہینے ہم مائرن فور ٹیبلیٹ دیتے ہیں یعنی کہ چھ مہینے کے کورس ہوتا ہے جو مائرن ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس میں پانچ قسم کی ڈرگڈنکٹڑ ہوتی ہیں ان کے نام یہ ہیں ان میں سٹریپٹومائسن ہوتی ہے آئیسونیاسیڈ ہوتی ہے رائفارمسن ہوتی ہے پیرازینامائیڈ ہوتی ہے اور ایتھام بیوٹل ہوتا ہے یہ پانچ ڈرگز ہوتی ہیں اس میں اگر آپ میرے دوسرے لیکچر پڑھنا چاہتے ہیں جسے ایڈز کے بارے میں ملے رائے کے بارے میں ہائپرٹینشن کے بارے میں برین کے بارے میں آئے کے بارے میں تو آپ میرے چینل میں چاہ کے دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں پر ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کو میرے نوٹیفیکشن آگئے جب بھی میں نیو لیکچر اپلوڈ کروں تھینکس فور واشنگ